میری پہنوں بھائیوں نوجوانوں اسلام و علیکم جیے بھٹو آپ جانتے ہیں کہ آج صبح کوٹا میں افسوسناک واقعہ ہوا جس میں بہت سے لوگ شہید ہوئے آئیں ان کے لیے دعا کرے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت اس ملک کا وزیر داخلہ ہمارا وزیر اعظم صاحب ہے اتنا افسوسناک واقعہ ہونے کے باوجود اب تک ہمارا انٹیریئر منسٹر ہمارا وزیر اعظم کوٹا نہیں پہنچا میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس شدید گرمی میں بھی آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہوئے مجھے احساس ہے مجھے احساس ہے کہ ایک طرف ایک طرف گرمی کی شدد بھرتی جا رہی ہے اور دوسری طرف لوگ شہیدنگ کا عذاب بھی بھرتا جا رہا ہے بارا بارا گھنٹے کی لوگ جڑے کی جا رہی ہے اور پھر ظلم یہ ہے کہ ہر ماں بجلی کے بلز میں اضافہ کیا جا رہا ہے آخر غریب جائے تو جائے کہاں مہنگائے آسمان کو چھو رہی ہے بے روزگاری انتہا کو پہنچ چکی ہے کار کھانے بند پڑے ہیں مزدور مزدور بدحالی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے وہ کسان وہ ہاری جو آن آج پیدا کرتا ہے وہ آج روٹی کے ایک نوالے کے لیے ترس رہے ہیں اس سے اس سے برا عذاب کیا ہوگا کہ ذرائی ملک کے وزیر خزانہ اس شخص کو بنایا گیا ہے جو کہتا ہے کہ اسے تو ذرات کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں اور یہ اور یہ بھی کہتا ہے کہ پی ٹی آئے حکومت کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے عوام کی چھکیں نکلے گی کیا کوئی ایسا ملک سنا ہے کوئی ایسی حکومت دیکھی ہے جو ایک سال میں تین تین بجٹس دیتے ہیں اور پھر ہر بجٹ کے بعد آٹا مہنگا دال مہنگی گیس مہنگی بجلی مہنگی اور تو اور اور تو اور دوائیہ بھی مہنگی کر دی گئی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ غریب ہو اور بیمار ہو تو سہت کا انصاف یہ کہتا ہے کہ آپ مر جاؤ یہ ہے تبدیلی سرکار کا منشور یہ ہے تبدیلی سرکار کی معاشی پالیسیز یہ غربت نہیں غریب کو ختم کر رہے ہیں یہ ملک کو ترقی نہیں پستی کی طرف لے جا رہے ہیں یہ نا اہل لوگوں کا ٹولہ ہے ان سے ان سے ملک نہیں سمجھا ان سے ملک نہیں سمبالا جا رہا ہے ان کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا ان کا ہر نارا دھوکا نکلا اس اس قط پتلی نے کہا تھا قط پتلی نے کہا تھا کہ وہ قرض نہیں لے گا کیونکہ اس سے ملک کی سلامتی گروی ہو جاتی ہے مگر آج مگر آج ہر در پر پھیک مانگنے جاتا ہے اس قط پتلی نے کہا اس قط پتلی نے کہا کہ خود خوشی کروں گا مگر آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا مگر آج آج آئی ایم ایف کے پاؤں میں پیتا ہوا ہے نہ صرف یہ بلکہ آئی ایم ایف پروگرام لینے سے پہلے اس کی ہر اس کی ہر عوام دشمن شرط قبول کر دی بجلی مہنگی کر دی گیس مہنگی کر دی ڈالر مہنگا کر دیا جو ڈالر ایک سو میں ملتا تھا آج ایک سو بیالیس کا ملتا ہے اس اس قط پتلی نے کہا اس قط پتلی نے کہا کہ وہ ایک کروہ نوکریہ اور پچاس لاکھ کھر بنائے گا مگر آج آج میرے نوجوان لاکھوں کی تعداد میں ڈگریز ہاتھ میں لیے بے روزگاری کا رونا رو رہے ہیں یہ 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 غریب کو کھر تو کیا دیتے انکروچمنٹ کے نام پر غریب کے سروں سے چھت بھی چھنا جا رہا ہے اس قط پتلی نے کہا تھا کہ ایمنیسٹی سکیم اصل میں ٹیکس دینے والوں کے مو پر تماشا ہے حکمران اور کرپ اپنا کالا دھن سفید کرنے کے لیے ایمنیسٹی سکیمز لاتی ہے تو بتاؤ بتاؤ اس سکیم میں خان صاحب آپ کس کا کالا دھن سفید کرنا چاہتے ہو اپنی آف شور کمپنیز کا علیمہ باجی کی سلائی مشین سے بننے والی نیو یوک میں جائے دادوں کا علیم خان کے قبضوں کا نہ اہل ترین کے بے نامی اکاؤنٹس کا یا یا ان لوگوں کا جن سے تم کینسر کے نام پر چندہ لیتے ہو اپنی سیاست کے لیے اپنے الیکشنز کے لیے یہ یہ نہ صرف چھوٹے ہیں نہ صرف تھوکے باز ہیں نہ صرف بدنیت ہے بلکہ یہ منافق ہے ساتھیوں آپ ان کی آپ ان کی منافقت سے ہوشا رہنا یہ آہستہ آہستہ اتھارمی ترمیم کی اتھارمی ترمیم کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سندھ کے عوام کے حقوق پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں پنجاب کے عوام کا حق مارنا چاہتے ہیں بلوچستان کے عوام کو محروم رکھنا چاہتے ہیں پختون خواہ کے خزانوں پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں یہ وان یونٹ کی طرز پر وان یونٹ کی طرز کا نظام لانا چاہتے ہیں یہ فیڈریشن فیڈریشن کمزور کرنا چاہتے ہیں کیا یہ ملک توڑنا چاہتے ہیں پہلے بھی وان یونٹ سے ملک ٹوٹا تھا اور آج بھی آج بھی خدا نا خواستہ وان یونٹ سے ملک ٹوٹے گا یہ 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 بھوٹو شہید کا دیا ہوا متفقہ آئین کو ختم کرنا چاہتے ہیں شہید موطرمہ بین ازیر بھوٹو تیس سال تک بھوٹو شہید کے دیئے ہوئے آوامی جمہوری اور وفاقی آئین کی بحالی کیلئے جدو جہید کرتی رہی وہ انیس سو ستہتر کے آئین میں آمیرو کی کی گئی ترمیموں کو ختم کرنا چاہتی تھی اسے اصل حالت میں بحال کرنا چاہتی تھی جو کہ ہم نے کر کے دکھایا اس میں اس قانون میں اس آئین میں اس میں ہماری جدو جہید شامل ہے اس میں ہمارے اس میں ہمارا خون شامل ہے ہم نے جانے دی ہیں ہم اس پر آنچ نہیں آنے دیں گے ساتھیوں آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی شہید کے شہادت کے بعد دو ہزار آٹھ میں جب پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت بنائے تو ملک کے کیا حالات تھے پورا ملک دیشتگردی لکی لپیٹ میں تھا بلوچ ساحل وسائل کی مال کی چاہتے تھے پختون اپنے حقوق اور شراب چاہتے تھے سندھ احساس محرومی کا شکار تھا پنجاب سے بھی آوازیں اٹھ رہی تھی ہم نے نہ صرف معاشی حالات سنبھالے این ایف سی اووڈ دے کر صوبوں کو مزید مالی وسائل مہیا کیے اٹھاروی ترمیم کر کے ملک کو جورا صوبوں کو حقوق دیے عوام کو عوام کون کے وسائل کا مالک بنایا کیونکہ کیونکہ ہم جاتے ہیں کہ صوبے مضبوط ہوں گے تو وفاق مضبوط ہوگا مگر مگر یہ بے نامی وزیر عظم اٹھاروی ترمیم کو ختم کر کے ختم کر کے آپ کے حقوق غصب کرنا چاہتے ہیں وہ وہ میرے گھوٹکی میں آ کر کہتا ہے کہ اٹھاروی ترمیم کی وجہ سے وفاق دیبالیا ہو گیا ہے سنو کت پٹلی وفاق اٹھاروی ترمیم کی وجہ سے نے تمہاری تبدیلی سرکار کی وجہ سے دیبالیا ہو رہا ہے تمہاری معاشی نا اہلی کی وجہ سے دیبالیا ہو رہا ہے جو تھوڑی بہت معیشت سمبلی تھی جو تھوڑی بہت ترقی ہوئی تھی وہ تمہاری معاشی پولیسیز کی وجہ سے زوال پذیر ہے میں میں تمہیں وان کرتا ہوں اٹھاروی ترمیم کو چھنے کی کوشش کرو اٹھاروی ترمیم کو ختم کرنے کی کوشش کرو وان یونٹ لاغو کرنے کی کوشش کرو تو پھر دمہ دا مسکل اندر ہوگا دمہ دا مسکل اندر دمہ دا مسکل اندر ساتھیوں دو ہزار کے اٹھارے کے الیکشنز میں تاریخ کی بترین داندلی کی گئے ووٹ کی چوری نہیں بلکہ ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اس الیکشن میں ہر ہربہ استعمال کیا گیا پیپلز پارٹی کو تو ہمیشہ کی طرح لیول پلئی فیلڈ نہیں دی گئیں پنجاب میں میرا راستہ روکا گیا پختون خواہ جانے کیلئے میرا جہاز کو ارنے نہیں دیا مجھے جد سے کرنے کی اجازت نہیں دی گئیں یہاں تک کہ پشاور میں میری مومنٹ پر پابندی تھی میڈیا میں ہمارا بلیک آؤٹ کروایا گیا بلوچستان میں میرے جانے پر پابندی تھی لکھ کر دیا گیا کہ آپ نہ یہاں پر جلسہ کر سکتے ہو اور نہ ہی یہاں داخل ہو سکتے ہو اور یہاں یہاں سندھ میں یہاں سندھ میں ہمارے مخالفوں کے کہنے پر ہمارے مخالفوں کے کہنے پر پارٹی کے وفدداروں کے نومنیشن پیپرز کو ریجیکٹ کیے گئے ہیں لوگوں کو حراسہ کیا گیا آپ آپ گھوٹکی والے جانتے ہیں کہ میر پر ماتھیلوں میں الیکشن نہیں جنگ تھا دیرکی میں الیکشن نہیں محاص تھا آپ گھوٹکی والے جانتے ہیں اپنے بھائی اپنے ہی سردار کی پیٹ میں چھڑا گھومپا ان کا فارم ریجیکٹ کروا دیا گیا وفداری وفداری نہ بدلنے پر دماؤں میں نہ آنے پر حکم نہ ماننے پر یہ ہی ہونا تھا اس الیکشن میں اس الیکشن میں آپ کے ساتھ تاریخ یہ سب سے بری دانتی ہوئی پورے ملک میں پولنگ ایجنس کو باہر نکالا گیا ہمارا ایجنس کے بغیر ووٹ کی کنٹی کی گئیں تین دن تک ہمیں ریزلٹس نہیں دے گئے اور آج تک آج تک ہمارے فارم فورٹی فائیوز لا پتا ہے اس اس خونی الیکشن میں اس خونی الیکشن میں پشاور میں خودکش دماغہ ہوا دیائے خان میں خودکش دماغہ ہوا مستونگ میں خودکش دماغہ ہوا لیاری میں ہم پر حملہ کروا دیا گیا کوٹا میں دماغہ لرکانہ میں میرا پولنگ کیمپ پہ دماغہ اور ملک پھر میں ملک پھر میں سیکھنوں شہادتیں اس اس خون کا حساب کون دے گا اس کا اعتصاب کون کرے گا اور ساتھیوں تاریخ کی بدترین دانلی کے باوجود خان کو مجورٹی نہیں دے سکے اور جب حکومت بنائیں تو مانگے ٹانگے کے وط سے بنیں ساتھیوں ساتھیوں اس بدترین دانلی اور ایک سیلیکٹیو وزیر آزم کو کرسی پر بٹانے کے باوجود ہم اس حکومت کو واقع دینا چاہتے اپوزیشن کی دیگر جماعتوں نے تو اسیمبلی میں بیٹنے سے انکار کر لیا تھا مگر پاکستان پیپلز پارٹی اس سسٹم کو آگے چلانا چاہتی تھی ہم نے چاہتے کہ کسی قسم کائنی پہران پیدا ہو اور سسٹم ڈی ریل ہو ہم چاہتے تھے کہ نئے حکومت کو کام کرنے کا موقع ملے انہوں نے جو عوام سے وعدے کیے ہیں وہ پورا کرے مگر جب جب ان کے سو دن پورے ہوئے اور ہم نے دیکھا پوری قوم نے دیکھا کہ تبدیلی سرکار کی تو کوئی سمتی نہیں ہے نہ نہ ان کی معاشی پالیسی ہے نہ ان کی خرجہ پالیسی ہے نہ ان کی داخلہ پالیسی ہے ان کی ان کی معاشی پالیسی تو معاشی دیشت کر دی ہے ان کی خرجہ پالیسی پھیک مانگنے کی ہے ان کی داخلہ پالیسی انتقام کی پالیسی ہے یہ اتصاب نہیں انتقام ہے یہ نیب گردی کے ذریعے ہمیں خاموش کرنا چاہتے ہیں یہ نیب گردی کے ذریعے ہمیں جھکانا چاہتے ہیں یہ نیب گردی کے ذریعے لوگوں کو بے کو پڑھانا چاہتے ہیں عوام کے اصل مسائل سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں اپنے گناہ چپانا چاہتے ہیں ہم ہم اعتصاب کے خلاف نہیں ہیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرا اعتصاب نہ کرو میں تو کہتا ہوں کہ سب کا اعتصاب کرو اعتصاب کا ایسا نظام ہو جو سب کا صاف اور شفاف اعتصاب کرے جس اعتصاب سے انتقام کی بونہ آتی ہو یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کیسے اعتصاب ہے کہ نیب سندھ کا ایک مینسپیلٹی اور ایک ٹاؤن کمیٹی کے آفیسر کا اعتصاب تو کر سکتا ہے مگر بی آر ٹی پشاور میں ارب اور روپے کی کرپشن پر ہاتھ نہیں ڈالتا یہ کیسا اعتصاب ہے کہ سپیکر سندھ اسیملی کو ایسیت بی آر مینز جیسے چھوٹے کیس میں گرفتار کی جاتا ہے مگر علیمہ باجی سے اس کی بیرون ملک جائے دادوں کا پوچھا تک نہیں جاتا سندھ کے وزیر آلہ کو تو نیب بلا لیتا ہے مگر پختون خواہ کے وزیر آلہ کو ارب اور روپے کی کرپشن پر نو دس تک نہیں دیا جاتا یہ انتقام نہیں تو اور کیا ہے یہ نیب کر دی نہیں تو اور گیا ہے یہ یہ آمریت کے پلے ہوئے آمروں کے قانون سے ہمیں چکا نہیں سکتے ہمیں درا نہیں سکتے ہم ان کے بھی مقابلہ ہم نے ان کا بھی مقابلہ کیا تھا ہم تمہارا بھی مقابلہ کریں گے قط پتلی گھوٹ کی واسیو گھوٹ کی واسیو یہ یہ کٹ پتلی یہ کٹ پتلی پچھلے دنوں گھوٹ کی آیا تھا سندھ کا نمک کھا کر کہا کہ اسے سندھ کی ضرورت نہیں آپ آپ نے مل کر اس کا جواب دینا ہے کہ تم تم ہوتے کون ہو یہ کہنا سندھ کو تمہاری ضرورت نہیں آپ آپ پچانو خان کو پچانو اس کے اردگرد کے لوگوں کو پچانو اس کے ساتھ بیٹنے والوں کو ان سے آپ خیر کی امید نہ رکھیں یہ یہ وہ لوگ ہے یہ وہ لوگ ہے جو شہید ظلفقار علی بھٹو کا دیا ہوا متفقہ آئین ختم کرنا چاہتے ہیں یہ آپ سے آپ کے حقوق چھین چاہتے ہیں انہیں آپ کے وسائل چاہیے ان کو آپ کی گیس چاہیے آپ کی بجلی چاہیے آپ کی پانی چاہیے کیونکہ کیونکہ یہ چھین نہ جاتے ہیں دینا نہیں یہ لوگ یہ لوگ یہاں کی ترقی نہیں چاہتے اس لیے تو بینامی وزیر آزم نے یہاں آکر بھی کوئی اعلان نہیں کیا وفاق نے وفاق نے سن کا ایک سو چونتالیس ارب روپے پر داکہ ڈالا ہوا ہے یہ آپ کے پیسے ہے آپ کے خون پسینے کی کمائی گی پیسے ہے یہ آپ کا حق ہے یہ جو آپ سے چھنا گیا ہے ان ایک سو چونتیس ارب روپے میں ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے کھوٹکی کی بے روزگار نوجوانوں کو کتنا روزگار دے سکتے تھے کتنے سکولز بنا سکتے تھے کتنے ہسپٹلز تعمیر کر سکتے تھے وفاقی حکومت نے وفاقی حکومت نے جی ڈی اے کے کہنے پر بین ازیر انکم آنا چاہتے ہیں اصل میں یہ اس پروگرام کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں یہ ان کی غریب دشمن پولیسی ہے جو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے تم بی بی شہید کا نام مٹھانے چاہتے ہو مگر اس ملک کی ہر عورت پہ نظیر ہے ہم 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 محدود وسائل سے کام پیسے سے اور زیادہ محنت سے آپ کی خدمت کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے ہم نے ہم نے سندھ کی غریب عورتوں کے لیے پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام کے ذریعے ایس آر ایس او کے ساتھ بلا سود قرض فرہام کیے جس سے وہ اپنا کاربار شروع کر سکے اپنا گھر چلا سکے اپنے خاندان کو غربت سے نکال سکے آج تک اس پروگرام سے پندرہ لاکھ خاندان فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آج میں یہ پروگرام گھوٹکی میں بھی شروع کرنے کے اعلان کرتا ہوں جس سے جس سے گھوٹکی کی گھوٹکی کی اسی ہزار خواتین کو بلا سود کر سے ملیں گے تو ہزار غریب خاندانوں کو مخت کر دیا جائے گا انشاء اللہ انشاء اللہ سندھ حکومت یہاں گھوٹکی میں ایک عرب روپے کے پانی اور ایرگریشن کے نئے منصوبے شروع کریں گے جس سے پانی کی منصفانہ تقسیم ہوگی آپ کی فصل اچھی ہوگی روزگار پیدا ہوگا معیشت بہتر ہوگی میں میں یہاں تعلیم میں بہتری دیکھنا چاہتا ہوں میاری تعلیم ہر بچے کا حق ہے میں پوچھتا ہوں کہ صرف امیر بچے انگریزی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ غریب یہ غریب کے بچوں کبھی حق ملنا چاہیے میں یہاں یہاں گھوٹکی میں موفت انگلیش میڈیم سکولز اور کمپرہمنسیف سکولز دیکھنا چاہتا ہوں میں میں اوبارو میں اوبارو ڈگری کالیج کو یونیورسٹی دیکھنا چاہتا ہوں جس طرح جس طرح ہم نے سندھ بھر میں جگہ جگہ میاری ہسپٹلز کھولے ہیں انشاءاللہ اسی طرح ہم کھوٹکی ڈسٹرک ہسپٹل کو بھی جلد ہی اپگریٹ کریں گے دوستو دوستو یہاں بہت بڑی بڑی انڈسٹریز لگی ہیں جو آپ کی گیس سے آپ کے وسائل سے اپنے لیے اربو روپیہ منافع کمار رہے ہیں اگر اگر آپ کتنے بسائل نہ ہوتے تو یہ انڈسٹریز کیسے لگتی یہ اتنے پیسہ کیسے کماتے ہیں اگر آپ اگر آپ کے پیسے سے بننے والا روڈ نہ ہوتا تو ان کا مال کیسے جاتا اگر آپ کی پولیس وہ پولیس جن کی تنخواہ آپ کی ٹیکس سے دی جاتی ہے وہ نہ ہوتی تو ان کے مال کو تحفظ کون دیتا کیا کیا آپ جانتے ہیں کہ ان پر لازمی ہے کہ وہ اس علاقے میں مقامی لوگوں کو روزگار دے آپ کی انفرسٹرکچر میں انویسٹ کرے آپ کی تعلیم اور آپ کی صحت میں انویسٹ کرے کیا مقامی لوگوں کو روزگار دے رہے ہے کیا یہ انفرسٹرکچر اور سینیٹیشن میں انویسٹ کر رہے ہیں کیا یہ تعلیم اور صحت میں انویسٹ کر رہے ہیں اگر ایسا نہیں کر رہے تو سی ایم ساہب سی ایم ساہب دھندہ اٹھائیں دھندہ اٹھائیں اور مقامی لوگوں کون کا حق پہنچ آئیں گھرکی میں گھرکی میں زیادہ گیس فیلز ہے اس لئے اس کا فائدہ بھی یہاں کی عوام کو ملنا چاہیے بی بی شہید نے وعدہ کیا تھا کہ تھر بدے گا پاکستان ہم نے وہ وعدہ پورا کر دکھایا تھر میں بدلا پاکستان تو ہم تھر کی کول کی طرح گیس پر کیوں کام نہیں کر سکتے اگر وفاق گھوٹکی سے گیس نکال کر گھوٹکی کو فائدہ نہیں دے سکتا تو سی ایم ساہب یہ کام ہم خود کیوں نہیں کر سکتے ہم سندھ ہم سندھ گیس کمپنی کیوں نہیں بنا سکتے یہاں کی مقامی لوگوں کو رازگار پہنچانے کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے ہم گیس کیوں نہیں نکال سکتے اور اس کا فائدہ مقامی لوگوں کو کیوں نہیں دے سکتے ساتھ ساتھیوں ان کو ہماری یہ باتیں اچھے نہیں لگتی جب ہم حق کی بات کرتے ہیں جب ہم سچ کی بات کرتے ہیں جب ہم ان کو آئینہ دکھاتے ہیں تو یہ ہمیں ناب گڑی کے ذریعے ڈڑانے کے کوشش کرتے ہیں نہ ہم ان سے ڈڑتے ہیں نہ ان سے ناب گڑی سے ڈڑتے ہیں ہم سچ بولنے سے نہیں ڈڑتے اور سچ تو یہ ہے کہ آج میں گائنے عوام کی کمر توڑ دی ہے لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے ہم نے سوچا کہ ان کو ٹائم دے ہم نے ان کو ٹائم دیا آپ نے ان کو ٹائم دیا اور نٹیجہ کیا نکلا ایک سو بیس روپے کلو جبکہ پیاز جیسی چیز پیاز جیسا چیز سات روپے کلو بک رہی ہے کیا آپ کو یہ مہنگائے قبول ہے کیا کیا گیس پیدا کرنے کے باوجود گیس پیدا کرنے کے باوجود لکری جلا کر کھانا پکانے قبول ہے کیا اتنے انڈسٹریز ہونے کے باوجود یہاں کے نوجوانوں کو بے روزگاری قبول ہے اور اور ابھی تو نیا برجٹ آنا ہے نیا برجٹ آ رہا ہے اللہ رحم اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا گھوٹکی والو آپ کو یاد ہوگا جب ایک سیلیکٹیڈ حکومت نے آپ کا پانی روکنے کی کوشش کا حق مرنے کی کوشش کی تو وہ گھوٹکی کی غیور عوام تھے جو شہید محترمہ بین ازیر فٹو کے ساتھ دیکھ اور ظالم کو گھٹنے نہ 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 سیلیکٹیڈ حکومت بنا سکی نہ عامر کی حکومت بنا سکی اگر وہ آج آپ کی پانی روکنے کی کوشش کرے اگر وہ آج آپ کی گیس چوری کرنے کی کوشش کرے اگر آپ کے حقوق غصب کرنے کی کوشش کرے فٹو شہید کا دیا دیا ہوا آئین کو ختم کرنے کی کوشش کرے بی بی شہید کے خون سے بنی ہوئی جمہوریت کو ختم کرنے کی کوشش کرے تو پھر آپ میرے ساتھ دیں گے آپ آپ اپنے حق کے لیے لڑو گے اپنے آپ کے لیے لڑو گے اپنی وسائل کی مالکیت کا تحفظ کرو گے کیا آپ اپنے معاشی حقوق کے لیے لڑو گے کیا آپ جمہوری حقوق کے لیے جدو جہد کرو گے کیا انسانی حقوق کے لیے اٹھ کھرے ہوں گے پھر میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس جہد میں اس لرائی میں آپ کی حقوق کے لیے ہر قدم پر آپ کا ساتھ خرار رہوں گا خود کی واسیو آپ کا بہت بہت شکریہ جی بھٹو 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 بھٹو